بسم اللہ الرحمن الرحیم قرارداد پاکستان قیام پاکستان کا سنگ نیم اس تاریخی قرارداد نے مسلمان آنے ہن کو نیا حسنہ دیا تحریر ڈکٹر طاہر حمید تنولی علامہ اقبال نے انسو تیس میں آل انڈیا مسلم لی کا سلانہ جلاس اللہ بعد میں فرمایا تھا کہ میں فرقہ ورانہ مسائل میں سمجھوتی کی طرف سے نا امید نہیں لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہندوستان میں شاید ایسے خطرناک حالات پیدا ہو جائیں کہ مسلمانوں کو اپنا جداغانہ محاذ قائم کر کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے علامہ اقبال کی یہ رائے ہندوستان کے سالہ سال کے سیاسی منظر نامے کے تجزیہ کا نتیجہ تھی ہندووں نے اگٹے بظاہر مسلم لی کے ساتھ مساکر لکھنو پر اتفاق آلیا تھا لیکن مسلمانوں میں پیدا ہونے والی سیاسی بیداری کو وہ اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے وہ ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتے تھے جس سے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو ختم یا کم کر سکیں ہندووں کو اپنی اس مقصد کی تکمیل کا موقع اس وقت مل گیا جب پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کے اتحادی جرمنی کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ترکی کے عظیم سلطنت کے ٹکرے کر دیا مسلمان آنے ہند نے اس صورتحال پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے تحریک اعتماد پاون شروع کرتی اور جلد ہی یہ تحریک تحریک خلافت میں بدل گئی ہندو کانگرس کے لیڈر گانڈی نے یہ موقع غریمت جانا اور مسلمانوں کے ملی جذبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی سیاسی طاقت کو ختم کرنے کا خاص لگیا تحریک خلافت کی قیادت مولانا محمد علی جوہر کر رہے تھے جب حکومت نے انہیں قید میں ڈال دیا تو مسٹر گانڈی نے تحریک کی قیادت سنبھالی اس ماحول میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے یہ باورک کرانے کی کوشش کی کہ ان کے ملی جذبہ سے فائدہ اٹھا کر گانڈی ان کی سیاست طاقت کو ختم کرنا چاہتا ہے لیکن اس وقت جذبات اس حد تک مشتعل ہو چکے تھے کہ کوئی ان کے بعد سننے کے لیے تیار نہیں تھا مسلمانوں کا روح تحریک خلافت کی طرف ہو چکا تھا اس عرصے میں مسلم لیگ اتنی بے اثر ہو گئی کہ جب انیس سو ٹھائیس میں سائمن کمیشن ملک میں دستوری اصلاحات کے بارے میں فارشات ملتب کرنے کے لیے آیا اس مسئلے پر مسلم لیگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تہم بعد میں قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم لیگ کے دونوں درے متحد ہو گئے لیکن قائد اعظم مسلم لیگ کو اس وقت ایک متحرک جماعت نہ بنا سکے انیس سو تیس میں مسلمانوں کے نمائندے کی حسیت سے قائد اعظم گول میز قانقص میں شریک ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کے عدم اتفاق اور ہندووں کے سازشوں سے مایوس ہو کر انگلستان میں ہی رہ کر مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کا حفاظتہ کیا تاہم ان کی عدم مجودگی میں سرکردہ مسلمان لیٹروں نے محسوس کیا قائد اعظم کی عدم مجودگی میں مسلمانوں میں قیادت کا خلاف پیدا ہو گیا ہے لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ قائد اعظم سے درخواست کی جائے کہ وہ ہندوستان سے واپس آکر مسلمان لیٹ کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیا اس مقصد کے لیے ان سے انیس سو تیس کے آخر میں انہوں نے ایک بحری تار روانہ کیا گیا چنانچہ انیس سو چونتیس میں قائد اعظم وطن واپس تصریف لائے اور مسلمان لیٹ کی تنظیم نو کا کام شروع کر دیا اس کے لیے مسلمان لیٹ کا سلانہ اجلاس سے اپریل انیس سو چھتیس میں بمبئی میں مرکد ہوا اس اجلاس میں مسلمان لیٹ کی تنظیم نو کے بارے میں لاحی عمل بے کیا گیا اس لاحی عمل کی روشنی میں قائد اعظم نے ملک کے تمام صوبوں کے دور دورے کیے اور مختلف مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی چنانچہ قائد اعظم کی کوششوں سے مسلمان لیٹ دین بدن ایک منظم جماعت مانتی چلی گئی اور آخر کار اس نے مسلمانوں کے لیے ایک علیہ دا وطن کا مطالبہ کر دیا اس مطالبے کے خط و خال علامہ اکبال نے انیس سو تیس میں مسلمان لیٹ کے علاباد کے اجلاس میں اپنے خطبہ ستاریز میں پیش کر دیا تھے ان کی تجویز کی روشنی میں تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لہور میں مسلمان لیٹ کا ستائیسوہ سلانہ اجلاس ملکت ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی اس موقع پر قائداد نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا آج ہم اپنے اس اجلاس میں پندرہ مہینوں کے بعد مل رہے ہیں آل انڈیا مسلم لیٹ کا پچھلا اجلاس انیس سو تیس میں پٹنا میں ہوا تھا میں سب سے پہلے مختصر طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پٹنا کے اجلاس کے بعد اس نے مسلم لیٹ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ایک کام جو ہمارے ذمہ تھا اور جو اب تک تک میر پذیر نہیں ہوا یہ تھا کہ ہندووں کے ہر علاقے میں مسلم لیٹ کی تنظیم کی جائے اس حسن میں بدستہ چند مہینوں کے اندر ہم نے بہت ترقی کی ہے میں مسائلت کے ساتھ آپ کا مطلع کرتا ہوں کہ ہم نے ہر صبح میں صبحی لیٹ کے دفاتر قائم دفاتر قائم کر دی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات میں ہمیں ہر جگہ اور طاقتور حریفوں کا مقابلہ کرنا پڑا میں مسلمانوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان تمام ازمائشوں اور امتحانوں میں انہوں نے کمال جرت اور جوش کا اظہار کیا ہے کسی ایک حلقہ میں انتخاب میں بھی مسلم لیٹ کے مقابلے میں ہماری حریف کامیاب نہیں ہو سکے بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ مسلم لیٹ قدم قدم نہیں بلکہ بہت تیز رفتاری سے ترقی کر رہی ہے مگر ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے میں جو کچھ دیکھتا ہوں اس کی بنا پر مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بیدار ہو چکے ہیں اور مسلم لیٹ کے ایک طاقتور سیاسی جماعت بن چکی ہے اب اسے کوئی نہیں مٹا سکتا مسلمان عوام اب پوری طرح بیدار ہو چکے ہیں وہ آپ سے رہنمائی اور ہدایے چاہتے ہیں اس لیے اسلام کی خدمتگاروں کی طرح آگے آؤ اپنی قوم کو اقتصادی حسیت سے معاشفتی حسیت سے تعلیمی اور سیاسی حسیت سے منظم کرو پھر مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی طاقت ہوں گے جسے سب تسلیم کرنے ہیں اس اجلاس میں بنگال کے مسلم ملیقی رہنمہ مولوی ابو القاسم فضل الحق نے مسلمانوں کے حقوق اتحافظ کے لیے ایک قرارداد پیش کی جسے اس وقت قراردادیں قراردادیں لہور میں یہ قرار پایا کہ آر انڈیا مسلم لی کا جلاس کی یہ مسلمہ رائے ہے کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا تا وقت یہ مندرجہ بنیادی حصولوں پر وضع نہ کیا گیا ہو یعنی جیوغرافیہی طور پر متصل وحدتوں کی حد بندی ایسے خطہ میں کی جائے کہ جن علاقہ میں مسلمانوں کی اختصاریت ہے مسلم ہندوستان کا شمال مغربی اور مشرقی حصے ان کی تشکیل ایسی ازاد جیاسوں کے صورت میں کی جائے جن کی مشمولہ وحدتیں خود مقتار اور مقدر ہوں نیز ان وحدتوں اور خطوں میں اقلیتوں کے مذہبی ثقافتی معاشی سیاسی انتظامی اور دیگر حقوق اور مفاعدات کے مناسب مصر اور حکمی تھا خود ان کے مشورت سے آئیں میں صلاحات کے ساتھ کیا جائے اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے اور دیگر اقلیتوں کے مذہبی ثقافتی معاشی سیاسی انتظامی اور دیگر حقوق و مفاعدات کا مناسب موثر اور حکمی تحفظ ان کے مشورت سے آئین میں صلاحات کے ساتھ کیا جائے مزید برآن یہ اجلاس مجلسی آملہ کو اختیار دیتا ہے کہ ان بنیادی سلوہ کے مطابق آئین کا ایک ایسا منصورتہ مرتب کریں جس کی روح سے مذکورہ علاقوں کو بلاخر پلی اختیارات حاصل ہو جائیں مثلا دفاع امور خارجہ مواصلات محصولات اور دیگر ایسی امور جو ضروری سمجھے جائیں قرارداد پاکستان کے منظوری کے بعد ستائیس جون انیس سو چانلیس کو قائجہ عظم نے واصلائے ہند سے ملقات کی اور ان کے سامنے مسلم لیگ کے مطالبات پیش کیے ان مطالبات میں کہا گیا تھا کہ برطانوی حکومت کوئی ایسا ہے حکوم نافذ نہ کرے جو مسلم لیگ کی قرارداد لہور کے اصولوں اور بنیادوں کے خلاف ہو حکومت اس بات کا قطع وعدہ کرے کہ وہ کوئی دستوری سکیم اس وقت تک نافذ نہ کرے گی جب تک اسے مسلمان آنے ہند کی منظوری حاصل نہ ہو مسلم قیادت کے ساتھ مرکزی اور صبائی حکومتوں کے معاملات میں ایک مساوی فریق کا ساتھ سروق کیا جائے گوش شروع میں حکومت نے مسلم لیگ کے مطالبات تسلیم کرنا سنکار کر دیا لیکن بعض ازاں اس سے مسلم لیگ کے سیاسی قرورت کو تسلیم کرنا پڑا جب کچھ عرصہ بعد مرکزی اور صبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں منقد ہوئے ان انتخابات میں مسلمانوں نے مسلم لیگ پر اپنے برپور اطماعات کا دھار کیا اور حریفوں میں اکثر کی زمانتیں ضبط ہو گئیں انتخابات کے بعد مسلم ممرانے اسمبلی کا عظیم کنونشن انیس سو چھالیس میں دیلی میں منقد ہوا جس میں مطالبہ پاکستان کے بارے میں دشمن کی پھلائی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا خاص طور پر قرارداد پاکستان کے بارے میں دو غلط فہمیوں پھلائی جا رہی تھیں ان کو ایک دوسرے قرارداد کے ذریعے ختم کیا گیا یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ قراردادی لاہول انیس سو چھالیس میں بنگال کے ایک مسلم ملیگی رہنمہ مولوی ابو القاسم فضل الحاق نے پیش کی تھی اور اس کی وضاحت کرنے والی قراردادوں قرارداد بھی بنگال کے ایک مسلم ملیگی رہنمہ حسین شہید سوروردی نے انیس سو چھالیس میں دھیلی کے اجلاس میں پیش کی یہ قرارداد آل انڈیا مسلم ملیگ کے دھیلی میں ہونے والی کنونشن کے دوسرے اجلاس میں نو اپریل انیس سو چھالیس کو پیش کی گئی اس اجلاس کا آگاز قرآن مجید کی انہی آیال سے ہوا جو مسلم ملیگ کے حلف نامے پر لکھی گئی تھیں حسین شہید سوروردی جو بنگال اسمبلی میں مسلم ملیگ پارٹی کے لیڈر اور وزیراعلا بنگال تھے یہ قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ مسلم مانوں کو اس سمر کا یقین واسق ہو چکا ہے کہ ہندوں کے غلبے سے مسلم مانوں کو نجات دلانے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایک باقتدار اور باقتیار مملکت کا قیام عمل میں لائے جائے جو شمال مشرقی منطقہ میں اسام اور بنگال اور شمال مغربی منطقہ سن پنجاب لچستان اور صبح سرحد پر مجتمل ہو یہ علاقے جو عام طور پر پاکستانی منطقوں کے نام سے محصوم ہیں اور یہاں مسلمانوں کو غالب اکثریت حاصل ہے ان منطقوں کو باقتیار اور ازاد مملکت کی حسیت سے تشکیر دیا جائے اور غیر مبہم الفاظ میں اس بات کا احد کیا جائے کہ بلا تاخیر پاکستان قائم کیا جائے جو دا گانا دستور بنانے کے لئے پاکستان اور ہندوستان کے باشیندے علیدہ آئین سائد مجلس قائم کریں آل انڈیا مسلم لیکی قرارداد لاہور منظور شد 23 مارچ 1940 کے سوروں کے مطابق ہندوستان اور پاکستان کے اقلیتوں کے لئے آئین آئینی تحفظ فرام کیا جائے یہ کنونشن پر زور طریقے سے اعلان کرتا ہے کہ متحدہ ہندوستان کے بنیاد پر اگر کسی دستور کو نافذ کیا گیا یا کوئی مرکزی نظام نظام حکومت مسلم لیک کے مطالبہ کے برخلاف بے جبر نافذ کیا گیا تو مسلم مرمانوں کے لئے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار باقی نہ رہے گا کہ وہ اپنی بقا ملی زندگی اور وجود کو برقرار رکھنے کے لئے تمام امکانی ذرائع سے اس کی نظام مت کریں 23 مارچ 1944 کو لہور میں منظور ہونے والی قرارداد پاکستان نے مسلمانہ نے ہند کو وہ حسلہ ولولہ اور منظر کا اوشور دیا کہ انیس چھالیس میں ہونے والے انتخابات میں انہوں نے تمام منظر نامہ بدل دیا اور نو اپرل انیس چھالیس کو ہونے والے دیلی کنونشن نے جو ایک طرح سے مسلم لیک کے لہور کے جلاس کا ہی تسلچم تھا کہ ہمیں پاکستان کی راہ ہموار کر دی اللہ حافظ